کہ امہات المؤمنین کا مقام جناب فاطمہ تو زہرہ کے مقام کے برابر ہے ازواج رسول اور امہات المؤمنین وہ ہیں کہ جو اس رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور ان کے آنے اور آمد کی ہمیشہ منتظر رہتی ہیں لیکن جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کے رسالت ماب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر رہتے ہیں اور وہ بے انتہا آپ سے محبت کرتے ہیں امہات المومنین وہ ہیں جن کے دل کا ٹکڑا جناب رسالت محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتے ہیں لیکن فاطمہ تو زہرہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول مبین فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعات و منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں ہے فاطمہ میرے ٹکڑے کا نام ہے امہات المومنین وہ ہیں کہ جب رسالت محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہو جائیں تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتی ہیں آپ حجرے میں داخل ہوتی ہیں تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منصب کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اپنی کملی اور چادر اتار کر اس جگہ اس ممبر پر اور اس کرسی پر بچھا دیا کرتے ہیں اور فاطمت الزہرہ کے استقبال میں کھڑے ہو جا کر جناب فاطمہ کو اپنی جگہ اپنی مستد پر بٹھا دیا کرتے ہیں امہات المومنین وہ ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عذیت دینے والے سے خود کو دور رکھتی ہیں لیکن فاطمت الزہرہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمت الزہرہ کو تقلیف پہنچائی اس نے مجھے تقلیف پہنچائی ومن آذانی اور جس نے مجھے تقلیف پہنچائی اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو تقلیف پہنچائی امہات المومنین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریفی کلمات کہتے نظر آتے ہیں اور انہیں امت کی ماں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن فاطمہ توزارہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں آن حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدت نسائل عالمین یعنی خود امہات المومنین اور دنیا اور آخرت کی توام تر نیک عورتوں کی سردار کہا ہے اور یقین نیک عورتوں میں ازواج متحرات بھی ضرور آتی ہیں تو جناب فاطمہ وہ ہستی ہیں جو اپنی ماہوں سے بھی بڑھ کر ہیں انشاءاللہ یقینا یقینا اور امہات المومنین وہ ہیں جو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی دینے والی ہیں اور گواہ بن جانے والی ہیں لیکن فاطمہ توزارہ وہ ہیں کہ جب میدان مباحلہ میں کسی صدیقہ کی ضرورت پڑی ہے اور کسی ایسی خاتون کے ضرورت پڑی ہے جسے اسلام اور دین کی سر بلندی کے لیے لے جانے کی ضرورت پڑی تو رسالت معاف صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نساء کے سیغے میں جس میں بہت سی خواتین اور ازواج متحرات آستنی تھی خضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط صدیقہ طاہرہ رادیہ مردیہ جناب فاطمہ کا انتخاب کیا امہات المومنین وہ ہیں کہ جو پاک اور پاکیزہ ہیں لیکن جناب فاطمہ توزارہ وہ ہیں کہ جو اپنے چادر میں جب ان تمام تر چار افراد کو لے دیتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آیت تطہیر نازل کر کے کہتا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں یہ فاطمہ کے بابا ہیں یہ فاطمہ کے بچے ہیں یہ فاطمہ کے شعور ہیں اور رسول مبین فرماتے ہیں پروردگار انہا اولائی اہل بیتی وخاصتی وہامتی پروردگار یہ جو میری بیٹی اور یہ جو اہل قصہ ہیں یہ میری اہل بیت میں سے ہیں اور اللہ آیت نازل کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ یعنی جن کی طہرت کی گواہی امت مسلمہ دے وہ ازواج متحرات ہیں لیکن جس خاتون کی طہرت کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں دیتا ہے اور نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیو دہبا کہتا ہوا نظر آتا ہے وہ جناب فاطمہ تو زہرہ ہیں ازواج متحرات وہ ہیں کہ جب دنیا کو دین سیکھنا ہو تو ان کے پاس جاتی ہیں لیکن فاطمہ تو زہرہ وہ ہیں کہ جب ازواج متحرات اور امہات المؤمنین کو دین کے مسائل سیکھنے ہو تو جناب فاطمہ کے سامنے دست عدب اور زانو عدب تحقیہ کرتے ہیں موسیقی